موسیم اللہ علیہ وسلم ہر زمانے میں خدا تعالی زندہ نمونیں بھیجتا ہے اور اگر قبولیت دعا کے زندہ نمونوں کا حصہ بننا ہے تو پھر بعض لوازمات اور بعض شرطیں ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں دعا کی قبول نہیں ہوئی آپ فرماتے ہیں کہ ان کے لئے بعض شرطیں بھی ضروری ہیں آپ فرماتے ہیں کہ دعا کے لوازمات سے اول ضروری یہ ہے کہ عمالِ صالحہ اور اعتقاد پیدا کریں جو شخص اپنے اعتقادات کو درست نہیں کرتا اور عمالِ صالحہ سے کام نہیں لیتا ان کو بہتر نہیں کرتا اور دعا کرتا ہے وہ گویا خودتالہ کی عزمائش کرتا ہے پس امان کو جہاں اعتقادی لحاظ سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے وہاں عملی حالت کو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حکموں کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ویسے تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق پانچ وقت نمازوں پر توجہ نہ دیں بنیادی حق ادا نہ کریں لوگوں کے اور جب ہم مشکل میں گرفتار ہوں تو اس وقت پھر ہمیں اللہ بھی یاد آجائے لوگوں کے حق ادا کرنے بھی یاد آجائیں پہلے اپنی حالتوں کو بہتر کرنا ہوگا اعتقادی حالت جب بہتر کی ہے صرف اعتقادی حالت کے بہتر ہونے سے کام پورا نہیں ہوتا جب تک عملِ صالح نہ ہو اور عملِ صالح یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق بھی ادا کیے جائیں اور اس کے مخلوق کے حق بھی ادا کیے جائیں پس یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر دعاوں کو بھی سنتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے حکموں کے مطابق اپنے ہندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق اتا فرمائے اور عبادتوں اور دعاوں کے حق ہمیشہ ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے اولاد کو بھی اپنی اطاعت سکھائیں گے اہدے وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے